اچھا بیس پہی میرا یہ سوال ہے کہ ابھی جس طرح ایک کسی بھائی نے پوچھا تھا انجینئر محمد علی مرزا سے نا کہ یہ اس کے حوالے سے امام مہدی کے حوالے سے تو انہوں نے ان کا یہ جواب دیئے کہ مطلب ابھی ہزار سال بھی ان کا ظہور دور ہے تو اب اس کو کیا جواب دے سکتے ہیں اس کا قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ وَآمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالِ مُبِينَ ہمارا تو کام یہی ہے آپ کا میرا سب کا کہ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ وَآمَنَّا بِهِ ہم تو اللہ تعالیٰ کے اوپر رحمان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اور اسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالِ مُبِينَ تو انجینئر تمہیں پتا چل جائے گا کون تھا سب اصل گمراہی میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں تو وہ تو مجھے ہوتا ہے کاش میں حافظ ہوتا آئے تو مجھے یاد وہ سگنل آجاتا ہے ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی ہوتی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگ صرف زن سے باتیں کرتے ہیں اور زن جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو یہ زن ہے حق اور زن میں فرق ہوتا ہے تو وہ زن ہے جتنی مرضی کرتے رہے ادھر سے یوں میں تو ہوں اپنی رائے جتنی مرضی کرتے رہے ہیں حق تو وہی رہے گا نا پھر آپ انجینئر کی بات کریں تو آپ سب کی سننا شروع کر دیں دنیا میں آٹھ رب سے زیادہ انسان ہے ہر ایک یہ اپنی اپنی رائے ہے حق تو ایک ہی رہے گا نا تو ابھی تھوڑے دن ٹھہر جائیں پتا چل جائے گا کہ حق کیا تھا باطل کیا تھا میرا سوال ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی وہ رباب ایک پوری ڈسکشن کی ہے تو ایک بندہ ہے وہ ٹرائی کر رہا ہے اپنی درف سے جس طرح آپ نے کہا رک جائے وہاں پر اس سے آگے موو نہ کرے اب اسے تو دل میں تہیا کر لیا اللہ سے مانگ لیا کہ میں نے نہیں جانا اس سے آگے بس اب جو بھی سیٹلمنٹس ہیں اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اور پھر کوشش وہ پوری کر رہے ہیں اپنی طرف سے جو بھی اس سے بند پڑھ رہے ہیں اور پوری کوشش میں لگا ہوا ہے اب اس کانٹیکسٹ میں چیزیں کس طرح چلیں گی لیٹ سپوز کہ وہ کوئی سٹالمنٹ دے رہے تو وہ تو دے رہے ہیں اب تو بینک اگر نہیں دے گا تو ڈبل کر کے اسے بیج دے گی تو پہلے سے دلینے کے دینے پڑ جائیں گا اس کو تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسے وہ کنٹینیوٹی تو رکھ نہیں رکھ نہیں کیونکہ وہ ایک لیمیٹیڈ بجٹ کے اندر ساری اسے منیج کر رہا ہے تو اب اسے تو اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں نے سیس سے اللہ تعالیٰ کون سوچ بھی نہیں سکتا جنگ والے معاملے لیکن وہ کمکلی گئے یا جو بھی گئے لوگ بہت سے ہمارے بھائی پس جاتے ہیں اس مسئلے میں اب وہ کچھ سچے دل سے بھی روک جانا چاہتے ہیں سیس سے اب وہ سیکیشن میں فز گئے ہیں کہ اسے تھوڑا سا ٹائم شاید لگ جائے ان کو نکلنے میں یا چلے نہیں بھی ہے کوئی راستہ نکالنے کہ جلد جلد سے جان چھوڑے جو لوگ سود کھاتے ہیں یاکلون الربا ان کی مثال اور کچھ نہیں ہے بلکہ ایسے ہے کہ جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سود تو تجارت کی طرح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میرا ملک میری مرضی بے شک تم کہتے رہو کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تجارت کو حلال کیا ہے وحرم الربا اور ربا کو حرام کیا ہے بات ختم بے شک تم کہتے رہو یوں ہیں ہوں ہیں اس کی طرح اس کی طرح اچھا آگے بھی سنے فمن جاءہو موعظتم مربی فنتہا اور جس شخص کو اس کی رب کی طرف سے یہ میسیج پہنچ جائے فنتہا اور وہ رک جائے فلاہو ما سلف تو جو وہ کھا چکا جو وہ سود پہلے لے چکا وہ بے شک رکھ لے وَأَمْرُهُ إِلَلَّا اللہ پھر اس کا فیصلہ بعد بھی کرے گا وہ بے شک رکھ لے وَمَنْعَادَا لیکن پھر اس نے اگر ریپیٹ کیا فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار تو وہ کنفرم جہنمی ہے وہ گانا بھی اس پہ آپ چلا سکتے ہیں کنفرم جہنمی ہے ہُم فِيهَا خَالِدُون کیونکہ قرآن نے کہا دیا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں ایک بات ہے میں ٹیکنیکل پڑھوں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْقُلُوا لَا تَأْقُلُوا الْرِبَا اَزْعَافًا مُزَاعَفًا اے لوگو جو ایمان لائے ہو سود مت خو تَأْقُلُوا لَا تَأْقُلُوا الْرِبَا سود مت خو اَزْعَافًا مُزَاعَفًا کہ یہ بڑھتا چڑھتا رہے بڑھا چڑھا کر جیسے سود واپس لیتے ہیں وَتَّقُلَّهَ لَا عَلَّكُمْ تَفْلِحُون اور اللہ تعالیٰ سے وَتَّقُلَّهَ کا کیا بتایا میں نے ڈرتے رہا خبردار رہا بی کانشیس آف اللہ محتاط رہا خبردار رہا بلکل تو یہ ڈرنا وہ خشیت کا مطلب ڈرنا ہوتا ہے اچھا بی کانشیس آف اللہ اچھا جی اور سنیں یہاں پہ بھی کیا ہوا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَقْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سود لیتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وہ کیا کرتے ہیں سود لیتے ہیں پہلے دو آیات میں کیا ہے یَأْقُلُو کھاتے ہیں یہاں پہ کیا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وہ سود لیتے ہیں ٹھیک ہے نجائز طریقوں سے اچھا اور سنیں جتنی آیات بھی سنائی ہیں اس میں یا تو اَخَذَا کا ذکر آئے ہے یا یا قُلُوْنَا کا ذکر آئے ہے بیسیکلی یہ سود خوروں کے بارے میں یہ زیادہ تر آیات دوسری آیت جو ہے یہ جو آیت ہے سورة الروم کی اس میں وَمَا آتَي تُم مِن الرِّبَا اس میں جنیرک ورڈ ہے دونوں سائیڈز آسکتی ہیں کہ سود دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں اس میں آسکتا ہے کیونکہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وَمَا آتَي تُم مِن الرِّبَا جو سود تم دیتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا بامِ دینے کا بھی ذکر اس میں آتَي تُم مِن الرِّبَا دینے کا ذکر ورڈ دینے والا استعمال ہوئا ہے میجرلی قرآن سود کھانے کو منہ کرتا ہے میجرلی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے سود اگر کسی نے پہلے سے حق پہنچنے سے پہلے پہلے اور بات سمجھ گئے آنے سے پہلے پہلے یا قرآن پہنچنے سے پہلے پہلے کسی نے اس وجہ سے لیا کہ انتہائی مجبور تھا کوئی مر رہا تھا اس کا علاج کروانا تھا کوئی کوئی انتہائی مجبوری کا علم تھا کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا اس نے لیا اور اس کو اب وہ دینا پڑ رہا ہے لینے والے کی بدبختی کی وجہ سے بدماشی کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے سود بھی دینا پڑ ہے کرزہ لیا تھا سود دینا پڑ ہے تو اب وہ سود لینے والا اصل گناہ گار ہے دینے والا تو مجبور ہے اس کے پاس تو چارہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آج کل کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسے ہے کہ زیادہ تر کرز میں بھٹوں والوں کے نہیں بات کر رہا وہاں پہ اب بھی وہی چل رہا ہے کہ لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے وہ سود لے کے وہ بھٹوں میں ایک پورا فنومنہ ہے وہ اگر آپ نے ان کو پتا ہو ہمارے پنجاب سائٹ پہ بھی تو وہاں پہ انتہائی مجبوری میں سود لیا جاتا ہے اور پھر وہ مجبور غلام ہوتے ہیں وہ ان کو دینا پڑتا ہے تو اویسلی جو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں زیادہ ترشہری علاقوں میں وہاں خواہشیں پوری کرنے کے لیے سود لیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بیس ہزار روپے فلان ایپ سے لے لیں تو آپ سمارٹ فون لے لیں گھر میں ایل ایڈی ٹی بھی لگوانا ہے تو آپ کسٹوں پہ لے لیں آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ یہ کر لیں آپ نے گاڑی لینی ہے تو یہ کر لیں تو یہیں پہ خواہشوں کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ تو بزاتے خود آپ نے اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خدا بنا لیا تو یہ بہت بڑا شرک کیا آپ نے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ چلیں آپ ہالٹ بھی ہونا چاہتے ہیں تو اب آپ ایک دم نکل نہیں سکتے تو اس میں بھی مختلف سیناریوز ہیں لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کچھ کچھ یاد ہے مجھے ساری نہیں کہ کہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے وہ صرف کہیں گے کہ ہم ہالٹ ہوگئے ہم پوز ہوگئے ہم ایمان لے آئے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے لبائی کیا رسول اللہ کہہ دیں گے وہم لا یفتنون اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹیسٹ نہیں لوں گا چیک نہیں کروں گا ایکزیم نہیں لوں گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم عزماتے رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی عزماتے رہیں گے تاکہ پتا چل جائے کون اپنے دعوے میں سچا تھا اور کون اپنے دعوے میں جھوٹا تھا ایک یہ ہے کہ میں ٹھیک ہے میں ہالٹ ہونا چاہتا ہوں ہو نہیں رہا تو بھائی وہ ایلی ڈی ٹی وی تیرے گھر ابھی بھی لگاوا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کا اور تو کہہ رہا ہے کہ اب میں کس تین تو دینی پڑھ نہیں ہے مجھے جانا اس کو انہیں پونے ڈیڑھ لاکھ کا لیا تھا تیس ہزار میں بھی بکتا ہے تو جا کے بیچ پہلے وہ پیسے تو یک مخت واپس کرنا تاکہ اس کا سوت تو تجھے بچے نا چاہے وہ تیس میں بکرا نہیں بھی بکرا تو کبار تو بیج دے وہ تو کرنا تو پھر تو کہہ کہ ہاں اب میں رکا یہ بات ہے اب میرے وہ محبت بھی نہیں ختم ہو رہی اس چیز سے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں کیا کروں میں پر مجبوری ہے ہاں اگر تم نے ایک کلو آٹا لیا تھا سوت پہ اور وہ تو کھانا ہی کھانا ہے تو چلو پھر میں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اگر وہ کوئی ایلی ڈی ٹی وی ہے وہ کوئی بڑی گاڑی ہے یا وہ کوئی 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 ہے یا وہ کوئی اور خواہش ہے تو پھر تو تمہارا پرابلم ہے وہ پھر خالی کہنے سے تو نہیں ہوگا کہ میں پوز ہوگیا تو اس لیے آپ کو وہ سٹریٹیجیکلی بھی وہ موو کرنا پڑے گا پھر ہوگا ایسے نہیں ہوگا اور اس چیز میں اب آپ پروفٹ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے وہ تو آپ کے گھر میں نہوست پڑی ہوئی ہے اللہ کی عذاب اللہ کی جنگ کا اعلان پڑا ہوا ہے اب آپ اس چیز میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ڈیڑھ لاکھ کی مارکیٹ میں مل رہی ہے تو چلو یار سوال آگ کی طبیقے نہیں بھائی نکال دو اس لانت کو نکالو اپنے گھر سے اللہ تمہیں برکت دے گا زیرو سے دے گا دوبارہ دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ دینے والے کی میں بات کر رہا ہوں جو جس کو سود دینا پڑتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو وہ اپنی خواہشات کو وہاں پہ روک کے جیسے تیسے اس لانت سے جان چڑھائے اس کے بعد اللہ کے حوالے کرے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پھر بھی اگر اس کو کچھ قسطیں دینی پڑ رہی ہیں وہ سالے یا کچھ کرنے کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کیونکہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں ہے